اسلام علیکم میں ہوں ایسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسن ڈیک یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری سنگے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے نیو ٹینڈر ڈیوائس کا پاسورڈ اور نام کیسے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے آرڈی لگایا وہ ہے اگر آپ پہلے سے یوز کرتے ہیں ٹینڈر کی ڈیوائس کو تو آپ پاسورڈ یا نام اس کا چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے انڈرائن بائل سے بہت ہی آسانی کے ساتھ کس طرح آپ نے موبائل سے پاسورڈ اور جو اس کا نیم ہے وہ چینڈ کر سکے تو آپ نے ویڈیو کا ذرا بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح پاسورڈ اور نیم لگاتے ہیں اور چینڈ کرتے ہیں تو آپ بینہ ٹائم ویس کی ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے انڈرائن بائل سے ٹینڈر کی ڈوائس نیو ڈوائس کا پاسورڈ اور نیم لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے آرریڈی لگایا ہوا ہے تو اسے کیسے چینڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کروم کو اپن کر لینا ہے تو آپ جیسے کروم کو اپن کریں گے تو آپ نے ادھر سچ بار میں جانا ہے اور ادھر جو آپ نے ٹائپ کرنا ہے 192.168.0.1 تو آپ جیسے اسے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے جو آپ کی ٹینڈہ کی نیو ڈوائس ہے وہ اس طرح اپن ہو جائے گی تو اب آپ نے یہ جو اوپر سیٹنگ ہے آپ نے اسے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر وائلیس سیٹنگ پہ آجانا ادھر سے آپ اپنا نام چین کر سکتے ہیں جیسے میں اپنا ادھر سے کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں تو ادھر سے میں نے اپنا نام چین کر دیا اور نیچے آپ پاسورڈ کوئی بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو جیسے میں نے اس وقت یہ پاسورڈ لگا لیا تو اب آپ نے ادھر سے اوکی کر دینا ہے تو یہ جو اس کا پاسورڈ ہے وہ لگ چکا ہے تو ادھر سے ہم نے پاسورڈ کو سیوی کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کا جو پاسورڈ ہے وہ سیو ہو چکا ہے جو ہم نے پاسورڈ لگایا تھا وہ ہم ادھر دبارہ پاسورڈ ڈوائس کی سیٹنگ کو اوپن کر کے ادھر دبارہ پاسورڈ انٹر کریں گے جیسے یہ سی ایچ زین کے نام سے سیو کیا ہے تو ادھر پاسورڈ سا ہمارا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو یہ پاسورڈ انٹر کر کے آپ نے ادھر نیکٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ جو پاسورڈ ہے وہ انٹر ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ابھی انٹرنیٹ نہیں چاہ رہا صرف نو انٹرنیٹ کا اوپشن آ رہا ہے تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے دوبارہ سیٹنگ پہ آنا ہے تو جیسے آپ دوبارہ سیٹنگ پہ آئیں گے تو یہ وہیں سے ہی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے ادھر سے اوکی کار دینا ہے اور اسے ریفرش کرنا ہے تو جیسے آپ ریفرش کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے ادھر تری ڈوڈ پہ جو آپ کو ادھر تری لائن نظر آ رہی ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ادھر بہت سارے فیچر مل جائیں گے تو آپ نے جو تیسری نمبر پہ وائلیس سیٹنگ ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ وائلیس سیٹنگ پہ آئیں گے تو ادھر پی ایچ زین ہے آپ ادھر سے آگے جیسے ادھر ون لکھ دیتے ہیں تو آپ ادھر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ادھر پاسپورڈ ہے تو جیسے ہم اسے چینج کر کے ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو کر دیتے ہیں تو ایٹ ڈیجٹ کا پاسپورڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ جیسے ادھر اوکے پہ کلک کریں گے تو ادھر دوبارہ اوکے پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آٹو سیو ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ادھر سے پاسپورڈ آٹو ریموو ہو چکا ہے سی ایچ زین ون کے نام سے جو ہے دوسری ڈوائز جو ہے وہ کونیکٹ ہو چکی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایچ زین ون ون ٹو ون ٹو ون ٹو تو یہ جو ہے پاسپورڈ وہ اوپن ہو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ڈوائز کونیکٹ ہو چکی ہے ڈوائز کو وائر کے بغیر چلانا چاہتے ہیں یعنی کہ وائرلیس کے سرور چلانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح اپنی ٹینڈر کی ڈوائز کو وائرلیس چلا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی نیو ٹیکنیکل ویڈیو آپ پر باتا نہیں پہنچے رہے اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ